ملک گلام ہوں دو آئے انہاں ملک جی قوم گلام ہوں دیا ہے انہاں جی بولی انجو کلچر انجو تازیب انجو سنانپ گمنام ہوں دیا ہے تو انہاں ملک جی دھرتی بھاگی پٹن کے جنم دین دیا ہے جاکہ پنجی بولی این لولی این سلامتی جنگ ورندے پنجی امر جی تھنج ملائیں دا آئیں جنتے سدین تائیں دھرتی فخر کر دیا ہے تاریخ جی ورکن میں اوے بھاگی پٹ امر لکھاویں دا آئیں سندھی قوم بے اہری گلامی ہے جے دبن میں سدین کا گھیرے لائے انہاں جان کترے عرصے گا کترے نی نوجوان پنجی امر جی سندھے جو سندھوں رو بچائیں لائے پنجی رتہ جو تلک لگائے ہوا ہے اہرن نوجوان میں سیون جاؤ مزفر بھٹو بہکہ ہے جنتے دھرتی ازانگر پوری قوم کے فخر آئے سندھ ملک تاریخ جی ورکن میں کہ دور میں آزاد خوشال سرسردن شادہ بھوندو ہو وہ ملک ہن وقت غلام آئے انہاں جی کشالی کے کو نانگ سرہ پیو آئے آئیں انہاں ملکہ جی کشالی کے موٹائیں لائے مزفر بھٹے جی رنج جو دن جنگ جوٹے پنجی دھرتی جی جنگ ورندے شہید تھا ہندرتی جی لوئیے لج جو محافظے مزفر بھٹو انیس سو ستر اسوی دارے سیون شہر میں جاؤ پرائمری اے میٹرنگ جی تعلیم سیون محاصل کرنبد پولی ٹیکنیکل کالی دادو ماں انجینیرنگ جی تعلیم آسل کے آئیں پان ننڈے ہندے کا متارک زہن رکھندر قومی درد سا آشنا نوجوان ہو سندھی بولی قومی بولی تحرک بنگالی سانیا ایم آڈی جی تحرک انجے زہن میں سندھ پرستی جو روح خوکن جو کم گئے ہو انیس سو پنجاسی ایسی وے میں سائن جی ایم سے جی قوم پرستی وارے فکر کا متاثر تھی باقائدہ جی ایسن سٹوڈنٹ پیریشن جو میمبر جو پر ان کا آگے مقامی سطح تے کتن اہم عاملن میں سیاسی سجاگی آنے لائے متارک تھی کم گئے آئیں جی ایسن قومی مال جی تران برد انہیں جو جو جوائنٹ سیکیرٹی مقرر جو جی ایسن پوریر سنگا جو مرکزی اگوان برہے ہو مدفر ایک نظریاتی کارکون ہو جنکرین سندھ جی آزادی جی پر چار کندے سندھ جی نئی نسل جی زین میں آزادی جی جوت جا گئی سندھ شعور پر چار سب پیترہ ہی نوجوان قومی کافلے میں پڑی کا ہی پیا ایرانت دھرتی ہے جی عشق میں رچی ریتا تھا جو پوئیٹ موٹن مہنو سمجھان لگا بلکہ شاہ لطیب جی ہن سٹتے عمل بیرا رہن دے اگبرا تھیندہ رہا اگیاں آڈین وٹ پرین سر سنبھایا ایران ادول سرکش نوجوان جی رہنمائی کندے چکو ہو جتاں کے صرف آزاد سندھ نظر چند لگی ہوئی اہی پان ان آزاد سندھ جی سپنن جی سابیاں لائے دیہ رات جست جو کندو رہے ہو مظفر بھٹو جیتے سندھ جی سانجا جی دلین جی دھرکن بنجدو گئے ہو اوٹے ہو وقت جی نام نیہاد ریاست یک جو کندو بنجدو گئے ہو مظفر بھٹو تنظیم سازی جو تمام وڈو مائر ہو جہنکرہ ان تنظیم کاری میں کترہ ای اصول ہیں ذاتہ کا انتہ ہے جی کے کارکنن کا بیندے کیادر تائیں سبنی کے نہایتی گھانا پسند آیا مظفر بھٹے جنے دیتھو تہانے انہیں ریاست دیا گیاں پورا من جدو جد پنجی حیثیت ایمانہ وینائے ویٹھی آئے تہین شفیم امن برپت سمیولا کلورو آئی اسگر شادنگر جی جی سندھ متعدہ مال تھائی جہن جو پان پیریوں سیکیرٹی جنرل آئی پو وائس چیرمند تھے آئے مرکزی سینٹرل کمیٹیم جو میمبر برہے ہو مظفر بھٹے جی تہ انجنئرنگ کی ڈگری آسل کی ہوئی جہن ڈگری جی بدولت انیس سو نوے عیسیہ میں لاکھرا پاور ہاؤس میں سب انجنئر مکرٹی ہو آئے آخر تائیں ہوتے ملازم رہے ہو جی تہ مظفر بھٹے ہوئی پرے لکھوئے بادشوگو نوجوان ہو جہن کرے ہن نوکریہ جا فرائض بن نیک نیتی ساتھ سر انجام دینا ہن نوکری دوران نہ صرف پنجی گھر کے ٹائم دنوں پر ہن پنجا گھنوں تنظیم لائے وقف پہو آئے ان کی طرح ہی عمل کم سر انجام دینا پوئے جی ایسن متعدہ مال جو روح 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 ہو جہن کرے ریاست مطلس گھنی رمرل ہوئی آئے سندوز پویاں ہتھ دوئی پہی جی گئی ہوئی پر ہن کنیب انہ جی پرواں نہ کئی پنجو سیاسی پرچاس جاری رکشو آئے ہو ان دوران پنجا اکٹومبر بہزار پنجی ایس پیتے کراچی جے تاریخ روڈوارے علائی کے ماں جی ایسن پورے سنگت اگوان شوکل سانبیل جے فلیڑ تھا گجن ادارہ نہ تھا خمجی ہو مطلس سکت شدد کرے ہو گئے ہو کس آزادی جی جدو جہتا ہاتھ کھنا لائے ہر طرح جو ٹارچر کرے ہو آئے سندوز اولاد کے مارن جو دھمکیوں پر دینی ہوئی پر مظفر تے ایرن دھمکیوں جو کوب اثر نہ تھے ہر پنجا موقف تے ثابت قدمیوں سانبیٹھ ہو رہے ہو مظفر جی گجن ادارہ نہ تاہیے خمجن تے سلی سندھ بھرپور رد عمل جو مظاہر ہو گئے ہو پوری قومی تحریک اعتجاد مظاہرہ کیا نیٹ قوم پرستے نے شدید عمل شدید رد عمل یہ نتیجے میں ٹیوی مہینن بعد کورٹ میں کیس پیش کرے ہو گئے ہو ہی مطلب کوب کیس نہ بھیان کرے باعزت بری کرے ہو مظفر ان گرفتاری دوران پنجی ونی سائمہ کے ٹارچر سیلمائے کے خط لکھے ہو جہ میں ان پنجی ونی کے اصل و نینوں ہو ہی لکھے ہو یا ہی تہی ریاست جہ کرے موکھے مارے وجہے تو مجھے پٹا آکاش کے سندھ دے شد و سبق پر آئیں گا مظفر جو ہی خط قومی کارکون لائے کی پیغام آئے تا آزادی راہت حل دے کیتری ہوئی مشکلاتوں چھونا چند پر ہمت نہ ہارن گھر جے مظفر بٹو پنجی ونی سائمہ پنجی بچرن تاں بے پناہ پیار کندو پر دھتیا جو عشق ہونے لائے متھاں ہو ہا مگر چھا کجے تونجھے کاکل جے کیدی تھینگاگ کید خانن میں کائی کشش ہوئی پرین جہ کا وئی چھکے دل تمارن گھر ہوں تونجھو سب دل بھر ہوں ہا مگر چھا کجے تار جے دردکے پنجی لذت ہوئی جے کا وئی چھکے مظفر بٹو سکت تارچر تھینگرے بیمارتی پیو ہو کافی عرصو تکلیف میں مبتلہ لائے ہو پر وہو بلکل مایوس نہ تھے ہو جلدی بیر قومی تحریک میں مترک تھی سیاست کرنے لگو ہاں سندہ جے ہر وان وستی ہر گوٹ شہر میں بنی آزاد سندو دیش جی پر چار گئی ہاں کترائی قومی لیکچر پروگرام کیا کی طرح ہی کامیاب جلسہ کرائیں مظفر بٹے دیا عملی جدو جہد کھاں خوف زدہ تھی کچھ جنہی داریں بھی ہر باردہ یارہ عیسوے میں مٹیاری ماخہ میں گھپ گئے ہو مطلب تمام گروں تشدی کے ہو مظفر کے جھکاں لائے سندوز بھا ممتاد بٹے کے پر پویاں گھر میں بھم دھمکا ہو کرے شہید کے ہوئے ہو پر پوے بہی علوہ سرکش مانجی مرس نہ جھکی ہو تکیز پندرہ مائنن جی گھم شدی بعد شہید کے ہوئے ہو ہٹری بائپاس بٹا ایک کی میں بہتار بارہ عیسوے تے سندوز تشدد تھے لاشتا ہے مظفر بھٹے کے ایلو تا بے دردی ساں مارے ہوئے ہو جو سندوز سینے کے چیرے برد کے ہوئے ہو این ہٹھیں اسے کے بدھار کے ہوئے ہو سیاسی کارکن ہون نہ تے سندوز علمناک موت تے سندوز کومپس جماعیت میں شدید عمل ظاہر کے ہو این سموری سن میں سیتھا روگ شٹر بند ہرتال کی ہوئی سندوز مر کے سیوانانے برد کومی جھنڈے دے کفن ڈیس سن میں سائن جی ایم سیدی پیراندی کا سیاسی ساتھی روپلے چولیان یہ بھر میں مٹی ماؤں حوالے کرے ہو مظفر جی ونی سائمہ بھٹو بس سیاست میں مترکہ ہے این یاہیتی بہتر خاتونہ ہے سندوز شہادت کا آگ میں گمشدگی ہے جو کیس عالمی تنظیم انوات پیش کرے ہو این جنیوہ کانفرنس میں بحث اٹھائے ہو